بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کمر میکن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں اڈیالا جیل کے باہر اس وقت میں موجود ہوں اور اس وقت اہم ترین development اڈیالا جیل کے اندر جو ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے ایک تو عمران خان کا بڑا اہم پیغام ہے وہ سرکولٹ ہو رہا ہے اس وقت ہر جگہ پہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے علاوہ آج چھے لوگوں کی ملاقاتیں اڈیالا جیل کے اندر عمران خان سے ہونا تھی لیکن وہ ملاقاتیں نہیں ہو پائیں ان چھے لوگوں میں کون کون شامل تھا سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ مجلس وادت مسلمین کے راجہ سینیٹر راجہ علامہ ناصر عباس جعفری صاحب اس کے علاوہ جو آج ملاقات کے لیے وہاں پر موجود تھے شبلی فراز اور اسد کیسر اس کے علاوہ شیخ وقاس اکرم احمد بھچر یہ اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر اس کے بعد سینیٹر آن عباس بپی جمال احسن خان میاں والی سے یہ ایم این اے ہیں اس کے بعد عمران خان کے جو کوارڈینیٹر ہیں ایڈوکیٹ خالد یوسف چودری یہ بھی وہاں پر موجود تھے اسد کیسر اور شبلی فراز کا نام میں آپ کو بتا چکا ہوں باقی رہنما بھی آپ جو میں نے نام لیے یہ اڈیلہ جیل گیٹ نمبر پانچ کے باہر انتظار کرتے رہے اور آج ان کی ملاقات جو ہے وہ نہ ہو پائی عمران خان سے ملاقات کی اجازت ان کو نہیں دی گئی اور جب ملاقات کا وقت ختم ہونے والا تھا آج سیکیورٹی بھی اڈیلہ جیل کے باہر کافی ہائی الیٹ رہی بڑی رداد میں نفری بھی وہاں پر موجود تھی اور جب یہ لوگ انتظار کر رہے تھے اس دوران جب ان کو کافی دیر ہوگی انتظار کرتے ہوئے تو میرے خیال میں جو ساتھ پولیس کی چوکی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آج ان کو بڑی دیر انتظار کروایا جا رہا ہے یہ کھڑے ہیں تو وہ آئے انہوں نے ان کو چائے وغیرہ پانی وغیرہ کی آفر بھی کی لیکن باہرحال بہرحال تحریک انصاف کے رہنمار جو ہیں وہ وہیں پر موجود رہے اور وہاں سے ادھر ادھر جانے پر رضا مند نہ تھے کیونکہ ان کو ملاقات کی امید تھی کہ عمران خان سے ان کی آج ملاقات ہوگی جو کہ آج ملاقات نہیں ہو پائی اب ملاقات نہ ہونے کی جو وجوہات ہیں ان میں سمجھ جو آتی ہے چیز وہ ممکنہ جو احتجاج کی کال دی جاری ہے تحریک انصاف کی طرف سے کیونکہ نو تحریک کو سوابی کے اندر جلسہ ہونا ہے اور جلسے کے اندر پھر اگلا احتجاج کا لاعمل جو بھی رکھا جانا ہے لیکن ایک خبر جو کنفرم ذرائع سے معلوم ہوئی ہے وہ ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس وقت عمران خان شدید ناراض ہیں اپنی قیادت کے ساتھ اور اپنی جو موجودہ لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی جیل سے باہر اس کے ساتھ وہ نالا ہیں اس کا کچھ اظہار انہوں نے کل اڈیلہ جیل کے اندر بھی کیا تھا لیکن جو ناراضگی کی وجوہات ہیں وہ اگر دیکھی جائیں تو اس وقت دو بڑی وجوہات ہیں ایک تو قیادت کی جو پالیسی ہے عمران خان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے اس بات کی اوپر وہ جو ہیں وہ ناراض ہیں دوسرا جو میسیجنگ ہے جو انفومیشن ہے وہ عمران خان تک مکمل اور صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پاتی اور نہ ہی عمران خان کی جو بات ہے وہ لیڈرشپ باہر مکمل طور پر ہمیں لگتا ہے کہ وہ صحیح طرح سے باہر کنوے نہیں ہو پاتا جو میسیج ہے بارال یہ ان دو وجوہات کی بنا پر ہمیں عمران خان جو ذرائع سے معلوم ہوا کہ وہ کافی ناراض ہیں اپنی قیادت کے ساتھ نالا ہیں اور اس کیو پر انہیں کافی تحفظات بھی ہیں آج بھی قیادت جو ہے وہ عمران خان سے ملقات کرنے کے لیے جب یہاں پر پہنچی جو میں نے نام گنوائے اور پھر ملقات کیے بغیر واپس چلے گئے میڈیا سے بھی گفتگو نہیں کی کم سے کم میڈیا سے گفتگو ضرور کرنی چاہیے تھی اور انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس ستاک میں ہوتے ہیں کہ کیا میسیج ملتا ہے اور کیا پیغام جو ہے وہ باہر آتا ہے حالانکہ اگر ان کی ملقات نہیں ہوئی ان کے پاس کوئی پیغام نہیں بھی تھا اس صورت میں بھی میڈیا سے گفتگو کرنا اتنا ہی ضروری تھا جتنا ملقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرنا ضروری تھا بہرحال ملقات کیے بغیر ہی تمام رہنما چپ چاپ اڈیلہ جیل سے واپس چلے گئے اب آتے ہیں عمران خان کی جو افیشل گفتگو شیئر کی گئی ہے اب یہ طریقہ انصاف کے مختلف پلیٹ فارمز پر بھی موجود ہے وہاں پر عمران خان نے اپنے امران خان کے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے بھی یہ پیغام جو ہے اب جاری کر دیا گیا ہے اس میں لکھا ہے کہ ملک میں جمہوریت برائے نام رہ گئی ہے عدلیہ ازادی کی زمانت ہوتی ہے جو کہ اب نہیں ہے حکومت نے آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ کو ٹیک آور کر لیا ہے جو مرضی اب غلطیاں کریں ان سے کوئی نہیں پوچھے گا یعنی کہ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمیشنر نے مل کر منڈیٹ چوری میں مدد کی انہوں نے آئینی ترمیم کر کے سب کچھ دوبارہ ریکور کر لیا دوبارہ کور کر لیا سب کچھ جو معاملات ہوئے تھے یعنی کہ ان کو کور کر لیا ہے آئینی ترمیم کے ذریعے اپنی پارٹی کو ہدایات دے رہا ہوں کہ غلامی سے موت بہتر ہے یہ مجھے ملٹری کورٹس میں لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں میں اس کے لیے تیار ہوں غلامی قبول نہیں کروں گا عمران خان نے وزید کہا کہ میری دو بہنوں کو جیل میں ڈالا گیا ایک بہن کا بیٹا ڈیڑھ سال سے ملٹری جیل میں ہے میں خود ہر قربانی کے لیے تیار ہوں ساری پارٹی بالخصوص قیادت احتجاجی تحریک کے تیاری کرے جو لیڈر احتجاج میں شرکت نہیں کرے گا اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے احتجاج کی قیادت پی ٹی آئی کے جوائنٹ لیڈر شپ کرے گی یعنی تمام لوگ مل کر کریں گے جو قیادت ہے عمر ایوب کا انہوں نے نام لیا شبلی فراز، ملک احمد خان بچر اور علی امین ان چار لوگوں کا نام لے کر عمران خان نے کہا کہ یہ احتجاج کو لیڈ کریں گے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی فوج کا انٹرنل معاملہ تب ہوتا اگر آرمی چیف نیوٹرل ہوتا موجودہ آرمی چیف اس ناجائز حکومت کو تحفظ فراہم کر رہا ہے عمران خان نے اپنے دور کی دو غلطیوں کو تسلیم کرتے ہو یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ کی ملازمت میں توسی دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی اور کمزور حکومت لینے کے بجائے مجھے دوبارہ انتخابات کروانے چاہیے تھے عمران خان نے کہا کہ نواز شریف اور زرداری کی طرح چوری کی ہوتی تو ڈیل کر کے بھاگ جاتا بھاگ گیا ہوتا عمران خان نے مزید کہا کہ اگر ٹرمپ جیت گیا ہے تو میں اسے مبارک بات دیتا ہوں جب میں وزیراعظم تھا تو وہ مجھے ڈائریکٹ کال کرتا تھا ٹرمپ اقتدار میں آ گیا تو وہ کم از کم نیوٹرل ہوگا جو بائیڈن کی طرح نہیں ہوگا جس کے کان بھرے گئے تھے اب یہاں پر میں رکھ کر ذرا آپ کو بتا دوں کہ جو بائیڈن کے کان بھرنے کے جو الزمات ہیں وہ حسین حقانی سمیج سابق جنرل ریٹائر باجوا کمر باجوا کی اوپر لگائے جاتے ہیں کہ اس جو طریقہ کار اور یہ جو چینل استعمال کر کے جو بائیڈن کے کان بھرے گئے تھے اور طریقہ انصاف یہ بھی کلیم کرتی ہے کہ اس وقت بہت بڑا پیسہ حسین حقانی کو دیا گیا اور اس نے لابنگ کی عمران خان کے خلاف جو بائیڈن کے کان بھرے گئے تھے اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ میری رہائی کا معاملہ امریکہ سے نہیں بلکہ پاکستان میں ہی مکمل ہوگا میں کسی صورت نہیں بھاگوں گا میرا نام مستقل طور پر اسی علمے ڈال دیں میں نے باہر نہیں جانا پہلے نواز شریف باہر گیا اب اس کی بیٹی بھی باہر چلی گئی ہے بینوں نے ملک علاج انتہائی مہنگا ہے ان کا سارا ٹبر باہر بیٹا ہوا ہے اور ان کے پیسے بھی باہر ہیں تو یہ وہ میسج ہے جو اس وقت عمران خان کے ٹوٹر ہینڈل کی اوپر بھی سرکولیٹ کر رہا ہے تحریک انصاف کے ہینڈل کی اوپر بھی سرکولیٹ کر رہا ہے اور اس کی تصدیق بھی جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ بالکل عمران خان نے یہ تمام باتیں جیل کے اندر سے کی ہیں اور کل بھی انہوں نے صحافیوں اور جو وکلا ہے ان کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے جو ہے وہ ان تمام باتوں کا اظہار کیا اور تمام چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر جو ہے موجود لوگوں نے بھی یہ ساری ساری ویریفائی کی ہیں تو اب جو آج کی ملاقات تھی اس کے نا ہونے کی ایک جو میرے ذہن میں چیز آ رہی ہے وہ یہ کہ اب آٹھ کل ہے اور پرسون نو سوابی میں جو اگلا لاہعمل دیا جانا ہے تحریک انصاف کی طرف سے جلسے کے بعد اب اس کو روکنے کے لیے شاید آج کی ملاقات بھی نہیں ہو پائی یعنی کہ عمران خان کا اگر آج میسج باہر آ جاتا تو اس جلسے میں کوئی ایسا میسج بھی باہر آ سکتا تھا جس سے حکومت کو شدید خطرات ہو سکتے ہیں ظاہر ہے نون لیگ اس وقت اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی مریم نواز صاحبہ اس وقت پاکستان میں بتایا جا رہا ہے کہ موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہاں کا سسٹم جو ہے اس پر نون لیگ کی گرفت مضبوطی سے اس وقت بھی ہے اور جو اب اگر ملقات ہو جاتی اور عمران خان کا میسج باہر آ جاتا تو ظاہر ہے پھر اس سے حالات بدلنے کے امکانات بھی تھے اور عمران خان کے میسج کو جیل سے باہر آنے سے روکنا ہی شاید حکومت کے فائدے میں بھی ہے تاکہ اتجاج کو مزید ناکام بنایا جائے اس پر اتجاج کو ناکام بنانے کے لیے رانہ سناؤلہ بی جیو کے ایک پروگرام میں یہ اظہار کر چکے ہیں کہ اہنی ہاتھوں سے اس اتجاج کو روکا جائے گا اور یعنی کہ اب اگر تحریک انصاف دوبارہ سے اتجاج کے لیے باہر نکلتی ہے تو بھرپور تشدد کا جو خطرہ بھی ہے حکومت کی طرف سے پہلے بھی بڑے سخت جو ہے وہ انتظامات کیے جاتے رہے لوگوں کو اٹھایا بھی جاتا رہا لوگوں کو غائب بھی کیا جاتا رہا لوگوں کی اوپر لاتھی چارج شیلنگ تمام تر چیزیں جو ہے وہ کی جاتی رہی لیکن اب شاید تحریک انصاف کو بھی پتا چل گیا ہے کہ مفاہمت کا راستہ بھی اختیار کیا گیا خاموشی بھی رکھی گئی لیکن حکومت اپنے جو عزائم تھے اس میں رکی نہیں وہ آگے چلتی گئی یعنی ترمیم بھی ہوگی اور اس کے بعد قانون سازیاں بھی ہوگی اب سسٹم ان کے مکمل عدلیہ بھی مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں ہے تو اب تحریک انصاف کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے بھی جو کال آئی ہے وہ فائنل کال کہی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب واپسی کسی صورت نہیں ہوگی اب جو ازادی کی راہ میں جو یہ احتجاج ہے وہ تب تک چلے گا جب تک ان کے بقول ان کو ازادی نہیں مل جاتی ابھی تک کیلئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نکبان